بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سانا یہ آخری میں پیغام ہوں اور آخری بار سن لے اب یہ سن لے دل کو تھام کے سن تیری دل کی دھڑکن نہ بڑھ جائے ابھی بھی اگر تُو نے بہانہ کیا نا مکار تو تین اپریل کو میں پھر آ رہا ہوں علاباد سن لے تین اپریل کو پھر آ رہا ہوں اور سن لے علاباد کہا رہا ہوں اکبر پور آ رہا ہوں تو بول رہا ہے میرے گھر آ رہا ہوں میرے گھر آ رہا ہوں میں ہی بول رہا ہوں کہ میں خود تیرے گھر آ رہا ہوں گا لیکن تیری حقات نہیں ہے تو تین اپریل کو پھر آ رہا ہوں اگر ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ملاؤں سے کچھ ہمت کی دعویٰ لے لے کچھ ماجون وگرہ کھا تاکہ تیری عقل آئے تیرا حوصلہ بڑھے تو تین اپریل کو پھر ایک کام کرنا اور تین اپریل کو بھی میں ہوں دو اپریل کو میں بھدوئی میں قریب میں ہوں تین اپریل کو ہوں اور اس کے بعد چار اپریل کو بھی علاباد کے قریب ہوں لیکن تین اپریل کو تو خاص علاباد میں ہوں میں تو تین اپریل کو کم سے کام اس سے پہلے ویڈیو بنا دے کہ فاروق صاحب تین اپریل کو اگر آپ آ رہے ہیں تو میں تین اپریل کو آپ سے ملنے کے لئے تیار ہوں اور ایڈریس دے دے تب ہی دے دے ایڈریس چل اور وہ دو چمچوں کی بھی بیجنے کی بھی ضرورت نہیں تین اپریل کو میں خود تو نے ایڈریس صحیح دے دیا اور وہ ایڈریس کی تصدیق کے لئے پھر وہ ہی کہوں گا کہ میں ہمارے دو آدمی پہلے جائیں گے تو تین اپریل کو پہلے بتا ایڈریس بتا اپنا کونسا ہے تیرا گھرور انشاءاللہ تین اپریل کو پھر میں خود آ جاؤں گا تیرے گھر پر پانچ آجمی کے ساتھ آنگا یہ بھی بول رہا ہوں پانچ سے چھٹا آجمی نہیں ہوں گا مگر ویڈیو بنا کر ایڈریس تو دے بے غیرات ہاں تو سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیشت علا بات سے سامائن جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو فاروق خان رافضی ہے وہ سولہ سترہ اٹھارہ مارچ سن 2019 تک خالی مغاتے واجی کرتا وہاں بھاگ گیا اور جو بھی وادے اس نے کیے تھے سارے وادے اس نے تو دیئے اس نے بولا تھا کہ میں اپنے موتبر علماء کے ساتھ تمہارے گھر پہ آوں گا وہیں شرائط ہے ہوں گی لیکن میرے کتنے کہنے کے باوجود میرے ساتھیوں کے جانے کے باوجود کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا اور یہ بھاگ گیا اب یہ لیر پاپ ہوتی کر رہا ہے تو سامائن اس نے دیرے گھنٹے میں جتنے جھوٹ بولے ہیں انشاءاللہ جو بھی اس نے بولا ہے اس کے پر جو ویڈیو آئے گا وہ بات میں آئے گا ابھی فیلال جو مین بات ہے وہ یہ مین بات ہے اور جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں اور جو ہمارے اہلے ادیس بھائی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ کہیں سے ایک موقع نہیں دوں گا فاروق خان رافزی کو بھاگنے گا انشاءاللہ تو سنیے سب سے پہلے جو فاروق خان جو ہیں رافزی انہوں نے ایک پھر سے چیلنج کر دیا کہ میں 3 اپریل سن 2019 کو آ رہا ہوں تو الحمدللہ جو میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو افرو خان ہے اس کو فاروق خان رافزی کا جو چیلنج ہے وہ الحمدللہ پہلے بھی accept تھا آج بھی الحمدللہ میں accept کر رہا ہوں بس فرق اتنا ہے پہلے بھی تم نہیں آئے تھے اور اس بار بھی تم نہیں آؤ گے انشاءاللہ میں پکا جانتا ہوں لیکن تب بھی میں اس بار تمہیں بھاگنے کا موقع کہیں سے نہیں دوں گا مجھے تمہارا 3 3 اپریل سن 2019 کا جو چیلنج ہے وہ مجھے accept ہے قبول ہے اب دوسری چیز فاروق خان صاحب نے کہا یار یہ اپنے دو آدمی کو بھیج رہا تھا تو میں کیسے چلا جاتا اور پتہ نہیں ہم کو کہاں لے کے چلے جاتے اس کا تو پتہ نہیں اس کو کسی نے دیکھا نہیں تو اس بار میں خود فاروق خان کو میں اپنا ایڈریس انشاءاللہ وارس اپ پہ بھیج دوں گا اور جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں فاروق خان کا جو ایڈریس اس کو میں نہیں شیئر کروں گا میں انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے میرے بھائی حالکہ ایسے جائلوں پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن تب بھی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں یہ کتنے پانی میں کتنا سچا کتنا سادک ہے تو افو خان اپنا جو ایڈریس ہے وہ فاروق خان کو انشاءاللہ وارس اپ پہ بھیج دے گا لیکن اب اس میں ایک چھوٹی سی میری میرے بھائی یہ الٹجہ ہے ریکوشٹ ہے کہ میں ایڈریس اپنا بھیج دوں گا لیکن اس کو میرے بھائی اگر آپ اپنے ساتھی کو بھیجیے گا آپ چاہے ایک لوگ کو بھیجیے چاہے میرے بھائی چار لوگ کو بھیجیے بس ان سے اتنا بتا دیجئے گا کہ میرے میرے بھائی یہ گھر کے باہر کوئی میرے بھائی بتمیزی نہ ہو اور جو میری جو امی ہے اہلیہ ہے ان سے کوئی بتمیزی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر بتمیزی ہوئی تو پھر چاہے کوئی بریبی ہو یا کوئی ہو پھر میں بھائی میں نہ آؤ دیکھوں گا نہ تاؤ میں راشن پانی لے کے بس میں چالو ہو جاؤں گا اس لیے ایسے لوگوں کو بھائی ہمارے بھائی بھیجیے گا جو واقعی میرے بھائی بزرگ ہوں دیندار ہوں سمجھدار ہوں وہ عزت سے ہمارے بھائی جائے اتنا پوچھ لیں کہ ہاں بھائی یہ افو خان کا گھر ہے وہ لوگ انشاءاللہ بتا دیں گی اور میری فیملی کی کسی بھی فیمیر کا کوئی ویڈیو بلکل بھی نہ بنائے ٹھیک ہے تو یہ میری ایک میرے بھائی التجا ہے آپ کو ماننا ہو تو مانی یہ ماننا ٹھیک ہے آپ کو میرے بھائی جتنے لوگوں کو بھیجنا بھیج دینا پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے تو یہ بھائی فاروق خان صاحب کی یہ میرے بھائی شرط تھی کہ وہ افو خان اپنا جو ایڈریس ہے وہ ہم کو بھیج دے تو انشاءاللہ میں ہم کو ایڈریس اپنا بھیج دوں گا فاروق خان صاحب کی وارس اپ پہ تو افو خان انشاءاللہ خود فاروق خان راب جیو کو ویڈیو کال کرے گا اور انشاءاللہ فاروق خان صاحب آپ خود کہیں گے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فو خان بھائی آپ کتنے سمارٹ ہیں انشاءاللہ میں نے پہلی بھی کہتا ہے کہ فاروق خان لیپٹوپ بابا سے سمارٹ ہوں اور انشاءاللہ جب ویڈیو کال کروں گا تو فاروق خان لیپٹوپ بابا کی آکے جیسے میرے بھائی وہ نہیں ہوتا ٹومن جھیری آکے بہار آکے واپس اندر آ جاتی ہیں ویسے انشاءاللہ اس کی دیکھ کے آ جائے گی ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں اگلی ان کی میرے بھائی جو شرطی وہ یہ کہہ رہے تنہیں دس دن مناظرات ہوئی نہ کریں گے پندرہ دن کریں گے چلیے بھائی الحمدل اللہ most welcome تو بھائی جو افو خان ہے یہ بھی شرط فاروق خان صاحب کی ماننوں کو تیار ہے کہ میں پندرہ دن انشاءاللہ مناظرہ کروں گا فاروق خان رابزی سے ٹھیک ہے بار پکی ہو گئے اب جو پندرہ دن ہے اس میں سے ایک دن تو میرے بھائی اصول تے ہوں گے شرائط تے ہوگی انوان تے ہوں گے باقی کے جو چودہ دن ہے اب وہ آتے میں رہے چودہ دن میں بھائی جو سات دن بات ہوگی وہ افو خان کا جو ایڈرس ہوگا اس پہ بات ہوگی یعنی کہ جہاں افو خان چاہے گا اللہ بات کے اندر وہاں پہ فاروق خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ وہاں پہ سات دن بات ہوگی پھر جو سات دن فاروق خان وہ جہاں کہیں گے وہ جہاں کہیں گے اللہ بات میں اپنے ایڈرس پر وہاں انشاءاللہ افو خان اور اس کی ٹیم انشاءاللہ بات کرے گی ٹھیک ہے تو یہ بلکل الحمدللہ انصاف والا معاملہ ہے اس میں کوئی یہ نہ کہے بھائی پندرہ دن بات ہوگی ایک دن اصول تے ہوں گے بچے چودہ دن چودہ دن میں سات دن بھائی افو خان کے وہاں بات ہوگی اور سات دن جہاں فاروق خان صاحب کہیں گے اللہ بات میں وہاں انشاءاللہ بات ہو جائے گی کیونکہ ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں ہم انصاف والی بات کرتے ہیں اور یہ میری بات انشاءاللہ بریبی بھائی بھی انشاءاللہ کہیں گے ہاں افو بھائی کی بات صحیح ہے اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہیں گے کیونکہ بات انصاف سے ہونی چاہیے نہ تیرا گھر نہ میرے گھر کہیں ایسی جگہ بات ہوگی جہاں میرے بھائی نہ تمہارا گھر ہو نہ مارا گھر ہو اور یہاں تو دوسرا اصول ہوتا ہے کہ تھوڑے دن تمہارے وہاں بات ہوگی تھوڑے دن ہمارے وہاں ہوگی تو میں نے بول دیا ہے کہ چودہ دن میں سے سات دن یہ فکس ہو گیا فاروخ خان صاحب نے کہی تھی کہ جو جو افو خان ہے وہ اردو میں املہ لکھیں گے اصول لکھیں گے ٹھیک شرائط کو لکھیں گے چلیں ٹھیک ہے بھائی یہ شرطہ حالت کس سے میرے بھائی جو مناظرہ اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تب بھی چلیں ہم نے مان لی کہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہ ملے میں افو خان میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں فاروخ خان رافضی کے وہاں چاہوں گا اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ اور فاروخ خان اردو میں وہ املہ بولیں یا جملہ بولیں یا وملہ بولیں یا کملہ بولیں یا اصول بولیں یا شرائط بولیں یا وہ اپنے اعلیٰ حضرت فازل بریلوی کی جو میرے بھائی سیرت ہے جیونی ان کو جو لکھوانا ہے وہ اردو میں انشاءاللہ ہم سے لکھوالے میں انشاءاللہ لکھنے کے لئے تیار ہوں سلے بھر فاروخ خان رافضی گوہ سے آزم کے کافتے علی یعنی گوہ سے آزم کے کتہ تو میں اردو میں پورا لکھنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے تو جتنی تیونے شرطیں بتائیں میں نے سب کہہ دیا ہے میں کروں گا میں تیرے کو اپنا ایڈریس بھیج دوں گا تیرے وارس اپ پہ میں تیرے کو ویڈیو کال کر دوں گا تو میرے کو جی بھر کے دیکھ لینا اور جو میری داڑھی اس کو دیکھ لینا میری آنکھیں اس کو دیکھ لینا میرے پیر ہاتھ سب دیکھ لینا ٹھیک اس کے بعد بھائی میں پندرہ دن تک تیرے سے مناظرہ کروں گا کیونکہ تُو نہیں بھائی پندرہ دن بولا ہے میں نے نہیں بولا سات دن افو خان کے وہاں بات ہوگی سات دن بھائی جہاں آپ کہیں گے الہباد میں وہاں بات ہوگی مناظرہ کمپیٹ ہونے تک کوئی بیچ میں نہیں آئے گا نہ میری طرف سے نہ آپ کی طرف سے ٹھیک آپ اردو بولیں گے افو خان اردو میں اس کو لکھے گا آپ اس کی میرے بھائی جلتی اگر ہممہ تو اوقات ہو تو آج اس کو میرے بھائی بتا دی نا اور یہ افو خان کی بھائی یہ سائن ہے اور یہ آج کی ڈیٹ ہے تو الحمدللہ میری بات ادھم پکی میں نے اللہ کی قسم کھا لیے کاغج شک پر ارحمدللہ بھائی اتار کے دے دیا ہے زبان سے اپنی بول بھی دیا ہے اپنے جو میرے بھائی سائن نے اس کو بھی کر دیا ہے تو نے اپنے بیان میں خود یہ بولا ہے اب اپنی بات سے پھر سے نہ اپنے بھائی کا جو ٹکٹ ہے وہ اپلوڈ کرے گا کہ یہ دیکھ لو سامائن میرے پیارے بھائیو میرے سننی بھائیو اور سنبے افہو خان یہ پندرہ دن کے بات کا ٹکٹ ہے بھائی کا تو مجھے بھی یہ پتا چلنا چاہیے واقعی تو پندرہ دن کے لیے آ آئے مناظرہ کرنے کیونکہ اس بار بھی آیا تھا لیکن تیرا 18 تاریخ کا جو ٹکٹ تھا وہ پہلے سے تھا تو اس بار مجھے پندرہ دن بات کا ٹکٹ تو پہلے دکھائے گا اس کے بعد سامنے بات ہوگی میرے کو تیرے ساتھ بھائی وہ ٹائم پاس چھوڑی نہ کرنے جائے لازمی تو پندرہ دن بات کا ٹکٹ ہوگا تیرا کمفرم وہ تو ویڈیو میں میرے بھائی دکھائے گا جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں وہ جائیں گے ایرپور اس کو میرے بھائی کمفرم کریں گے کہ یہ ٹکٹ ہے یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے تب انشاءاللہ بھائی ہم کو اور تمہاری اندی عوام کو یہ اعتبار ہو جائے گا کہ ہم سمجھ جائیں کہ تو خالی جھوڑ بولنا جانتا ہے چیلنج باجی کرنا جانتا ہے کتے جترہ بھوک نہ جانتا ہے تیری بات کرنے کے اوقات نہیں ہے اور پندرہ دن واقعی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو پندرہ دن بات کا ٹکٹ ہم کو دکھا دینا کہ دیکھو میں الاباد آگیا ہوں میرا پندرہ دن بات کرنے کے موڈ میں ہوں بھائی تو نے کہا تھا نا یہ عبادت ہے ٹھیک ہے تو اگر بھائی یہ بات چیت کرنا مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے تو پندرہ دن تو عبادت کر اور پندرہ دن بعد ٹکٹ اپنا کمفم کروانا ٹھیک ہے تو مجھے بھائی یہ سب کو بتانے کے لئے بریوی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں سب کو بتانے کے لئے یہ سب چاہیے کہ وہ پندرہ دن مناظرہ کرنے کی مور سے آ اٹھا کے تو نہیں تو رنس میرے بھائی شرائط تیہ ہوں گی اور اگلے دن سے میرے بھائی مناظرہ چالی ہو جائے گا یہ شرط میری پہلی بھی تھی تو بھاگ تھا اور ابھی بھی وہی شرط ہے اب دیکھتے بھاگ پیٹ نہیں ہلو اسلام علیکم واسلام علیہ منی تباولودا یہ محمد عزی خان بات کر رہا ہوں مہینہ فارو رضی کا کب انتقال ہو گیا حضرت یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ آپ کیا ساتھ اقبال ساتھ ہے اگر یہ آپ سے یہ ثابت کر دے کہ پوشٹر میں جو نمبر ہے وہ میہاں کے کسی تنظیم کے آدمی کے نمبر ہے حضرت آپ کے اس پوشٹر پر مالجا رکھا مالجا اور اس نمبر پر سنیے پہلے برے آب فون کرنے آنے کی ضرورت ہی نہیں چیز پہلے میری بات سنیے سنیے اس کے بات آپ سنیے ہی میری پہ گلت کھ رہے ہیں اس جیو ٹیون کو کوپل کرنے کے لیے سٹار دبائیں اس جیو ٹیون کو کوپل کرنے کے لیے سٹار دبائیں ایک بھائی بھولنے ہیں بھائی وہ کانفرنس آپ ہی نے کرایا تھا جلسہ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ فاروق صاحب کا انٹکال ہو گیا ہے تو انٹکال کے کئی معنی ہو جانا ہاں تکیل ہو گیا نا یہاں سے کہیں اور چلے جانا ضروری توڑی کیا نہیں مر جائے اچھا تو یہ بھائی یہ کہیں یہ مطلب کہاں سے آپ نے یہ سفاہ کے لیے انٹکال کا مطلب کہ یہاں سے کہیں اور چلے گئے ہیں ہیں تو دنیا ہی میں نا بھائی بتائیے ہاں دنیا میں ہی تو آپ فون پر جھوٹ بولنے کہنا انٹکال ہو گیا آپ تو پڑے لے کے سابے جھوٹی ہو تو آپ کو بھول کر رہے نا کہ آپ نے کہا کہ انٹکال ہو گیا منتقل ہو جانا کہیں اور چلے جانا اچھا بھائی ایک بات ٹھیک ہے آپ چلیے جھوٹ بھولئے گا ایک بات ہی بتائیے آپ نے بان لیا نا کہ آپ نے کہا تھا کہ انٹکال ہو گیا ہم پتائیے چلیے ٹھیک ہے بس ایک کو بولوانا تھا بھائی آپ سے ہاں کیونکہ آپ کے فاروق خانس آپ کہہ رہے ہیں سنیہ فاروق خانس آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہمارے پیروکار یا جس نے ہمارے کوئی ہم سے جڑا ہوا آدمی نہیں جس نے یہ بات کہی ہے اور کہا آپ کی نیتا ہاں ہم کو پتہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ڈال ہوگے ہم یوٹیوب پہ نہیں ڈالیں گے یوٹیوب پہ نہیں ڈالیں گے یہ بولوانا ایک ہے کہ اگر فاروق خانس کہتے ہیں تو بھی اس کا اپنے باپ کی اولاد نہیں مجھتے مطلب کی ہے نا کیوں آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں کیوں کس بات سے نہیں ہے کس بات سے نہیں ہے آہوئے چلنکو خانہ پپو خانہ ہاں کس بات سے نہیں کرنا ہے چلنکو خانہ پپو خانہ پپو خانہ پپو خانہ پپو خانہ پپو خانہ پپو خانہ ہے اگر آپ سے یہ ثابت کر دے کہ پوشٹر پر جو نمبر ہے وہ میاں کے کسی کنزیم کے آدمی کے نمبر ہے اگر آپ کے پوشٹر پر یہ نمبر لکھا ہے اگر وہ اپنے پوشٹر پر یہاں لگانا اگر وہ اپنے پوشٹر پر بات ہوئی ہے تو ایک لاکھ روپے نمبر دوں گا کہ تین اپریل سن 2019 کو ہمیں ہمارے ایک لاکھ روپے چاہئے جو ہی ہمارے عزمی بھائی صاحب سے ہار گئے ہیں شرط میں ٹھیک ہے اب اس کا ویڈیو الحمدللہ بھائی اپلوڈ ہو گیا ہے ساری سچائی عوام کے سامنے ہیں اب کوئی بہانہ بلکل بھی نہیں چلے گا اگر فاروق خان راوزی نے واقعی اپنی امہ گرود پیا ہے اور وہ واقعی اوریجنل اپنے ماں باپ کے اولاد ہے وہ کسی ہی ماں زلال رنڈی کے اولاد نہیں ہے تو وہ ایک لاکھ روپے ہمارے واپس کر دے یہ فاروق خان راوزی کی جو میرے بھائی بھائی بھاہشا تھی اسی بھائشا میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ اگر کسی رنڈی کے اولاد نہ ہونا تو اجز سے ایک لاکھ روپے کیش ہمیں چاہیے کیش کیونکہ سالے تو دے گا چیک تو وہ بھی تیری طرح مکاریوالا ہوگا باؤنس ہو جائے گا تو ایک لاکھ روپے تین اپنیل کو ہمارے ساتھی آئیں گے تیرے پاس اگر واقعی تیرے اندر دم ہو تو ایک لاگ روپے ہمارے کیش ہمارے ساتھیوں کو دے دینا اور کوئی پہانا نہ کرنا اور نہ بھائیہ میں فکیر ہوں نہ میرے بھائی بھیکاری ہوں اور نہ میں تیرے سے بھیگ مانگ رہا ہوں میں اپنا جیتا ہوا پیسہ مانگ رہا ہوں اور میں جیتا ہوا جو پیسہ کو کبھی چھوڑتا نہیں ہوں ٹھیکے تو تو نے خود اپنے موہ سے بکا تھا کہ ایک لاگ روپے دوں گا سابط کر دو تو تو سابط کر دیا کہ تیرے ہی جس نے جلسہ کروایا تھا جس نے تیرے بگگ میں بیٹھ کے گانا گیا تھا کہ افو پپو وہی انسان اس نے تیرے انتقال کی جو افوہ تھی اس کو فیل آیا تھا اس نے خود کہا تھا کہ فاروق خان رجلی کا انتقال ہو گیا تو سوچ لے بیٹا تو پہلی بار علاوہ آیا تھا افو خان کے چکر میں پڑھ کے تو آتے تیرا انتقال ہو گیا تھا اب دوبارہ آئے گا تو سب سے پہلے بیٹا ایک لاگ روپے وہ ہمارے ساتھی تیرے پاس انشاءاللہ آ جائیں گے لینے اور اگر تو نے نہ دیا تو اس بار تیرا ویڈیو اپلوڈ ہوگا کہ فاروق خان ربزی نے ایک لاگ روپے دینے سے انکار کر دیا اور پچھلی بار تو ہمارے ساتھی تیرا ویڈیو بنانی پایتے کیونکہ بھائی وہ جو تعداد تھی وہ کم تھی اس بار انشاءاللہ ہمارے کمس کم بھائی وہ دس آدمی جائیں گے جو اپنے الگ الگ فون سے ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے کہ فاروق خان ربزی نے ایک لاگ روپے دینے سے انکار کر دیا اور اگر دے دے گا تو انشاءاللہ جو باقی باتیں ہماری دیوی تیہ ہیں بھائی جس پہ ہماری سائن ہے وہ تو انشاءاللہ پوری کمپلیٹ ہونی ہونی ہے اب اگلی بات یہ ہے تو الحمدللہ سب کچھ میں نے واضح کر دیا ہے اب کوئی بھاگے گا نہیں اور جو یہ شرائط ہیں اب یہ چینج بلکل نہیں ہوں گی کیونکہ یہ ساری جو شرطیں ہیں یہ افہو خان کی اپنی نہیں ہیں یہ خود بارو خان ساتھ کی بنائی ہوئی ہے جو میں نے ان کے ویڈیو کو سن کے ایک آگیش پہ نوٹ کیا ہے اور میں نے الحمدللہ اس پہ سائن کر دیئے کہ مجھے ساری شرطیں مغزور ہیں اب لیکن جو افہو خان ہے اس کی بھائی صرف یہ پہلی اور آخری اور یہ میری last and final میرے بھائی شرط ہے اگر ان کو وادکی مناظرہ کرنے کا موڈ ہے فاروق خان رابضی ہو اور وہ بھاگنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ میری صرف یہ شرطیں کمپلیٹ کر دیں میں انشاءاللہ ان کو اپنا وارس اپ پہ جو ایڈریس اس کو بھیج دوں گا ان کو ویڈیو کال کر دوں گا ان کے ساتھ انشاءاللہ آمنے سامنے بیٹھ کے پندرہ دن انشاءاللہ مناظرہ کروں گا اردو میں شرائط کنڈیشن میں سب خود میرے بھائی اتار کے دے دوں گا اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں